اسلام علیکم آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایٹین کا لائیو سیگمنٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ کفائیت اللہ سید آپ کا محضبان آپ کے ساتھ لائیو حاضر ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سات آٹھ دنوں سے جمع کشمیر میں پانی کا بہرام جیسا آ چکا ہے جہاں جمع کشمیر میں ایک سائیڈ سے نیرگا ایمپلائز باقی باقی لوگ سٹرائک پر ہے وہیں پر جمع کشمیر کے آب رسان پیچی ڈیلی ویجر جو ہے اس وقت سٹرائک پر ہے اور ابھی تک تین بار انہوں نے ایکسٹنٹ جو ہے اپنی سٹرائک کو کیا ہے اور اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے کی کال دے کر آج شام کو انہوں نے پھر سے اٹھالیس گھنٹے کی جو سٹرائک ہے اس کو ایکسٹنٹ کر دیا گیا ہے تین تاریخ تک اس حرطال کو ایکسٹنٹ کر دیا گیا ہے اور یہ حرطال تین تاریخ تک کنٹینیو رہے گی اسی سب کے اوپر جو ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ یہ جو بات ہونے والی ہے ضروری بات ہونے والی ہے اس سب کے اوپر جو ہے بات کریں ہمارے ساتھ جو ہے لائیو میں جھوٹ چکے ہیں جمہو کشمیر کیجول لیور ڈیلی ویجر یونائٹڈ فرنڈ کے پریزیڈنٹ مشٹر شریف پاون جی جو کی ریاسی سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائیو جھوٹ چکے ہیں اور اس لڑائی میں کہیں نہ کہیں ان کا اہم رول رہا ہے اور اس لڑائی کے اوپر تھوڑی بہت ان کے ساتھ بات کریں گے آخر کار یہ رول کہاں تک پہنچا ہے اور آخر کار ایڈمیسٹریشن جس طرح آپ نے دیکھا تھا پچھلے لائیو میں ہم نے بات کی تھی پاون جی نے ایک بات بتائی تھی کہ شرائم بورڈ کے جو چیئرمین ہے وہ گورنر صاحب ہے اور ہمیں لگتا تھا کہ وہ اس کے اوپر سنگیان لیں گے اس کے اوپر بات کریں گے پاون جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایٹین نیوز میں نمشکار آداب سسریع کال کفائی جی آپ کے مادھیم سے تمام ویورز کو اور خاص طور پر آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے مادھیم سے میڈیا کے ہر ایک شخص کا اور ہر ایک میڈیا چینلز کا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ہر ایک میڈیا کے ساتھی کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لگاتار اس مزدور کی آواز جو ہے آلہ حکمرانوں تک پہنچانے میں میڈیا اہم رول نباہ رہی ہے اس کے لیے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی جو آواز ہے بہت زیادہ جی کفائی جی آواز آ رہی ہے نا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پون جی جو ہے کٹرہ سے پون جی جھوٹ چکے ہیں اور جو ہے بات چیت ہو رہی ہے جمہو کشنی کی اجور لیور ڈی انائٹڈ ہے ہے اور ہے 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 کفائی جی میں سپس شبدوں میں کہہ رہا ہوں جو جدو جہد پورے جمہو پروینس میں پی ایچی ایمپلائیز جنائٹڈ فرنٹ کے بینر تلیں جو ٹوڈ ڈون سٹرائک بائیس تاریک رات آٹھ بجے سے شروع ہوئی ہے یہ ایک جنگ کا آگاز ہے اور میں آپ کے مادھیم سے ماننے گورنر صاحب تک یہ کلیر کٹ میسیج ہے ہے کہ اب جو جدو جہد شروع ہوئی ہے یہ ڈو آر ڈائی کی ہے اس میں کسی بھی طریقے سے کیجو لیبرز جو ہے قدم پیچھے نہیں کرے گا یہ سپسٹی کرن ہماری نیتی ہے کیونکہ نیرندر ہم نے پورا پریاس کیا چیئر ٹو چیئر ہو اور ڈور ٹو ڈور ہو جہاں جہاں بھی آواز پہنچانے کی بات تھی ریٹن میں میمرینڈم سمیٹ کی گئے میٹنگوں کا دور اجاری رکھا گیا ایک سنتری سے لے کے کہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پنچ سرپنچ سے لے کر دیش کے پی ایم او منطری تک جہاں بھی بات پہنچانے کی تھی لگاتار ہم نے جو ہے پیس بھول طریقے سے آواز پہنچائی ہے ریٹن میمرینڈم سمیٹ کی گئے کہ جمہو کشمیر کا سب سے اسینشیل اور سب سے کروشیل میں کہوں تو وہ کیجو لیبرز ڈیلی ویزرز کا ایشو ہے اور بہت سارے ایسے آشواسن بھی ملے کبھی بھاجپا کے سٹیٹ پریزڈن رویندر اینہ جی دوارا اشواسن دیئے گے یا پھر پی ایم او میں بیٹھے ماننیے ڈاپٹر جتندر سنگھ جی دوارا اشواسن دیئے گے اور ان کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیئر نہیں ہے جہاں سے ہمیں اشواسن سے نہیں ملے اور کھالی اشواسن سے ڈیلی ویزرز کا پیر جو ہے وہ نہیں بھرتا ہے کیجو لیبرز ڈیلی ویزرز لگاتار سیوائیں دیتا آ رہا ہے اور نیرنتر پریاس جو ہے پانی پہنچانے کی بات ہو چاہے بجلی سچاروں روپ سے چلانے کی بات ہو چاہے صاف صفائی کی بوستہ ہو نیرنتر اپنے کارے کرتا آیا ہے اور اٹھائیس کے اٹھائیس مختلف محکمے جمہو کشمیر میں جو سیواریت ہیں اور تمام محکموں کی جو سپائنل کارڈ آپ دی ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ کیجو لیبرز ڈیلی ویزرز ہیں لیکن جب ڈیلی ویزرز کو کھانا محیا کروانے کی بات آتی ہے تو وہاں پر سرکاریں جو ہیں گمسم ہو جاتی ہیں جب ڈیلی ویزرز کے بچوں کو ایجوکیشن محیا کروانے کی بات آتی ہے وہاں پر سرکاریں گمسم ہو جاتی ہیں ڈیلی ویزرز کے بزرگ محباد کیلئے جب دھواؤں کا پرابدان کرنے کی بات ہوتی ہے وہاں پر سرکاریں گمسم ہو جاتی ہیں نیرندر سرکار کی طرف سے وادے کیے جا رہے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور این ایک اوپرکار کی ایسی سکی میں لیکن ڈیلی بیزرز کے بچے کہاں جائیں گے کس اور ان کا بھوش ہے کیونکہ یہ تیسری پیڑی کفائد بھائی آپ کی باتوں سے میں آپ کی بات آگے آپ کے سوال کا جواب دوں جس پشٹ کہہ رہا ہوں ڈیلی بیزرز کی تین پیڑییں جو ہے وہ برواد ہو چکی سب سے پہلے بزرگ ماں باپ اس کے بعد ڈیلی بیزرز خود اور اس کے بعد تیسری جو بچوں کا بھوش ہے وہ اندکار میں ہو کا نظر آ رہا ہے ان تمام مددوں کو لے کر پی ایچی میں میرے جتنے ڈیلی بیزرز ہاتھی ہیں اور اس کے ساتھ مختلف ایسوسیشنیں ایک پلیٹ فارم پہ اکتریت ہو کے پی ایچی سٹرائک کا نرنے لیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے مادھیم سے پورے جمہو پرونس کے دس کے دس ڈسٹرک میں میرے ڈیلی بیزرز ساتھی پی ایچی میں جو کاری رہت ہیں ان سبھی تک جو میسج پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اٹھالیس گھنٹے جو ڈوڈون سٹرائک اور آگے بڑھانے کا جو ہے اور آپ کے مادھیم سے میں اپنے ڈیلی بیزرز ساتھیوں کو جو پی ایچی میں کاری رہت ہیں ان سے ایک ہی انورود کرتا ہوں ایک میسج پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جو ڈو آر ڈائی کا سنگھرش شروع ہو چکا ہے اب چاہے پانی کی جگہ ہمارے کھون پائپوں میں بہے گا لیکن ڈیلی بیزرز کسی بھی طریقے سے سنگاش کو پیشے نہیں اٹھے گا پان جی ایک ضروری سوال یہاں پر بنتا ہے ایک سائیڈ سے گورنمنٹ جو ہے کہیں نے کہیں کبھی کبھار یہ بھی بول دیئے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے جمہو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے دوسری طرف سے شریع آمیت شاہد جی یہ بات کہتے ہیں سنٹر میں کی جمہو کشمیر میں جو حالات ہے جمہو کشمیر کے جو لوگ ہیں سامانی طریقے سے جو بات کر رہے ہیں اور جو ہے سارے لوگ ٹھیک ہیں اور جمہو کشمیر میں جو ہے شاید نومبر سے پہلے پہلے جو الیکشن کا بھی جو ہے بگل بجنے کی جو ہے شنکہ ہو رہی ہے تو پوری میڈیا جمہو کشمیر کی جو ہے اس چیز کو کور کر رہی ہے جمہو کشمیر میں ہر قسم کا ڈیلی ویجر جو ہے پروٹیسٹ کر رہا ہے چاہے وہ بی ایس اپ سی ایس اپ بات کروں میں تو سارے جو ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں پی ڈی ڈی آخرکار گورنر صاحب کو کیوں نہیں اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں بھی کچھ ہو رہا ہے حل چل ہو رہی ہے کب حل چل ان کو پتا چلے گا اس حل چل کا دیکھئے کفائدہ میں اس پسٹ شبدوں میں کہہ رہا ہوں کہ ناجانے سرکار کس بات کا نرنے انتظار کر رہی ہے کہ یہ لوگ روڑوں پہ تو آ چکے ہیں جمہو کشمیر میں لا ان آرڈر کی صدیتی خراب ہو جنتا جو ہے پانی کو بجلی کو ساف سفائی کی موستہ کو ترہی ترہی کرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے جا اور اگر پردرشن کے لیے جو ہے اتصاہید کیا جا رہا ہے آج تک جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے جو نیرنٹر ٹوڈ ڈون سٹرائک جو مادھیم ایک کانسٹیچوشن جو انڈیا کانسٹیچوشن آف انڈیا جو ادھکار دیتا ہے مزدور بھرکوں میں بھڑوں پارج اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ کانسٹیچوشن آف انڈیا جو ادھکار دیتا ہے مزدور کو جب مزدور کو اس کا حق نہیں ملے گا تو مزدور جو ہے وہ ہتھیار چھوڑ کے ہاتھ کھڑے کرے گا اسی لڑی میں جس پسٹ نیتی ہے کہ آج ایک دپارٹمنٹ سے یہ ٹوڈ ڈون سٹرائک جاری ہے تو ویڈی نیز میں میں کہوں گا کہ جتنے بھی میرے مختلف محکموں میں جو کاریرت کیجو لے بس ڈیلی ویزرز ہیں وہ بھی جو ہے آگے کڑا قدم اٹھانے کو مجبور ہو جائے اور سپسٹ نیتی ہے کہ ایل سی صاحب اس میں جلد سے جلد سنگیان لیجے کیونکہ اس جنگاری کو جو ہے وہ لاوہ نہ بننے دیا جائے کیونکہ مختلف ساٹھ ہزار سے زیادہ کیجو لے بس جمہو کشمیر میں اور ساٹھ ہزار پریوار میں کہہ لوں کہ جو لوگ اس سمیں دو وقت کے کھانے سے محتاج ہیں اور نرنتر اپنی آواز جو ہے وہ سرکار آلہ حکمرانوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن جمہو کشمیر میں سرکار جو گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے اور خاص طور پر ذکر کہوں تو یہاں پر جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں جانتہ کے چاہے پنچ ہیں چاہے سر پنچ ہیں چاہے ڈیڈیسی ہیں چاہے ڈیڈیسی ہیں چاہے ڈیڈیسی ہے چاہے ڈیڈیسی ہیں چاہے ساتھ ڈیڈی سی چیئرمن ہیں ان سبی سے میرا انوروز ہے کہ اس سنگیان لیجے جنتہ کے سپورٹ میں کھڑے ہوئیے کیونکہ مزدور پر جے جمہو کشمیر کا بچھنڈے ovarel یہ کانئی رفیوسی نہیں ہے اور یہ اپنے حق کی آواز اٹھا رہے ہیں جتنے بھی جنتہ کے پرتینتی ہیں خاص طور پر اگر کوئی انجیوز کے انجیوز کے ریپرزنٹیٹیو ہے ان سے بھی میرا انوروز ہے کہ اس سمیں سنگیان لیجیے اور اگر کہیں جنتہ کو پانی کی سپلائی سے سمیں وادت ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ باری میں سپسٹ ربدوں میں کہوں گا وہ سرکار کی ہے نا کی مزدور برگ ڈیلی ویزرز کی کیونکہ ڈیلی ویزرز فرسٹیڈ ہو چکا ہے اپنی ڈیمانڈز پروجیکٹ کر کر کے اور نیرنتر اب ہمارے پاس ایک ہی پریاس ایک ہی ہتھیار بچتا ہے وہ ہتھیار ہے ہتھیار چھوڑ کے ہاتھ کھڑے کرنا اور مزدور برگ نے اسی راستے کو پنایا ہے اور یہ بالکل ضروری چیزیں جاننا چاہوں گا ضروری چیزیں جاننا چاہوں گا جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں جمہو ڈیویجن کی بات کر رہے ہیں جمہو ڈیویجن جو ہے لگ بگ پچھلے آٹھ دنوں سے جو ہے سٹرائک پر ہے پیچی آہ ویباق جتنا بھی ہے اگر کوئی بھی کسی جی یا ایکسین کو فون کرتا ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو ملازمین ہیں وہ سٹرائک پر ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں کام چھوڑ ہرٹال پر ہے بہت ساری جگہوں سے یہ بھی شکایتیں آئے ہیں جو ڈیویجر ہے وہ کہیں جو گریوٹی لائن ہیں ان کو damnیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے یہ سوال اس سوال کا جواب lینے کی ضرور کوشش کروں گا کیا آپ کے چاہوں گا جو ہرتال پر ہے وہ mäومن ہرتال پر ہے کام چھوڑ ہرتال پر ہے کہ وہ ڈیویج designed یہ بھی کی بھی کوشش کرتے ہیں آپ سے جان کی کوشش کروں گا اور دوسرا سوال پشتی کرن ہے کہ صرف آج آپ جی 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 پشتی کرن نیتی ہے کیونکہ مزدور برگ جو ہے یہ سراسر الجام ہے کہ اگر مزدور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو ہے ڈیمیج کرنے کی پرستیتی میں یہ بالکل بھی میں اس بات کو اس بات کا کھنڈن کرتا ہوں کیونکہ مزدور برگ جو ہے وہ فرس سٹیٹ ہو کے اپنی آواز اٹھا رہا ہے کیونکہ ڈیپارٹمنٹ کے عالادی کاریوں کے ہی جے بچن ہے جے گول ہیں کہ ڈیلی ویزرز جو ہے سپائنل کارڈ آب دی ڈیپارٹمنٹ ہے اور آج یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں جے کچھ لوگ میں کہہ لوں جو اس سمیت چاندی کوٹنے کا پریاس کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس طریقے سے ڈیمیج کیا جائے یا مشینری کو نقصان پہنچا کے ہم زیادہ سے زیادہ بل پاس کر سکے میں آپ کے مادھیم سے ان بیروکریٹس کے کچھ لوگوں سے جو ایڈمیسٹیشن میں بیٹھے ہیں ان سے میرا انہورود ہے کہ کہیں بھی کسی طریقے سے میرے اگر کیجو لے بس ڈیلی ویزرز ساتھی پہ الجام لگانے کا پریاس کیا گیا تو اس کا انجام جو ہوگا وہ بالکل بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ مزدور برگ فستیڑ ہے مزدور اپنا حق مانگ رہا ہے اور ڈیپارٹمنٹس کے بہت سارے ادھکاری جو ہیں جنہوں نے ہم سے ڈیانتر بیس سال پچیس سال بائیس سال سیوائے لیتے آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس بات کا سپشٹی کرن انہوں نے دیا ہے کہ یہ ڈیلی ویزرز جو ہے یہ ریڈ کی ہٹی ہے ڈیپارٹمنٹ کی ان کے بینا جو پانی سچاروں روپ سے چلانا بڑا مشکل ہو رہا ہے اور اس کا انہوں میں پرمان دیئے ہیں میں آپ کے مادیم سے کہیں نہ کہیں جو کچھ ایک ادھکاری میرے ڈیلی ویزرزز ساتھیوں کو جو کسی طریقے سے برگلا رہے ہیں یا ان کو دھوانے کا پریاز کر رہے ہیں کہ آپ جے کریے وہ کریے برنہ آپ کے ساتھ اس طرح کے سلوک کیا جائے گا میں سپسٹ شبدوں میں کہہ رہا ہوں کہ مزدور بھر جیے ڈو آر ڈائی کی نیتی ہے یہ انتیم لڑائی شروع ہو چکی ہے اور یا تو ستہ پریوارتن جمہو کشمیر میں ہوگی یا ان کے جو لے بس ہمارے اکسٹھ ہزار پریوار کے لیے رو جی روٹی کا پرابدھان جو ہے وہ جمہو کشمیر کی سرکار میں سرکار جو ہے لائے گی بلکل پاون جی جیسے کہ آپ نے کہا یہ ڈو آر ڈائی کی لڑائی ہوگی کہیں کہیں جو ہے یہ بڑی لڑائی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ آپ نے کل جو ہے توی ایریا کو جو ہے توی بریج کو بھی جو ہے کور کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے ڈیلی ویڈروں کے اوپر جو ہے لاتی چارج بھی شاید ہوا کیونکہ میں تھا نہیں وہاں پر دیکھنے کو جو ہے ملا ہمیں توی بریج کو بھی جو ہے گہرنے کی کوشش کی گئی کل ڈیلی ویڈروں کی طرف سے ڈوڈا کو بھی جو ہے ڈیسٹی آفیس کو جو ہے گہرنے کی کوشش کی گئی جو ڈوڈا مین سٹی ہماری چھٹی چھٹا ڈیسٹک جو ہے پورے جمع کشمیر کا اس کو بھی اس میں بھی جو ہے جو ڈیسٹک ہیڈ وارٹر اس کو بھی گہرنے کی کوشش کی گئی کہیں نہ کہیں اور الزامات یہ بھی آ رہے ہیں بہت ساری جگہوں سے کی ڈیلی ویڈر جو ہے اپنے کام چھوڑ ہرطہار پر ہے اور چوری چوری جا کر جو ہے جائن کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے بھی جہاں تک دیکھا ابھی تک کسی ڈیلی ویڈر کو نہ لائن پہ جات ڈیمیج کرتے ہوئے دیکھا نہ جاتے ہوئے دیکھا کیونکہ بہت دن ہوئے سٹرائک پانی کا ایک گہرام ہے میرے گھر میں بھی جو ہے پانی نہیں ہے جمعوں میں بھی جو ہے کافی شکایتیں آ رہی ہی کہ پانی کسی کے پاس بھی نہیں ہے رہی بات جمعوں کی کشمیر کے لوگوں کی شکایت ہے کہ کشمیر میں آج سٹرائک کیوں نہیں ہو رہی ہے اور کشمیر کی بات کیوں نہیں کی جا رہی ہے جبکہ جو اٹھالیس گھنٹے کی سٹرائک بار بار ایکسٹنٹ ہو رہی ہے وہ جمعوں میں ہی ہو رہی ہے کشمیر میں کی کب ہوگی بلکل سپسٹری کرنے ہے کفائد بھائی کشمیر والے ساتھیوں سے بھی ہمارے سمبرک بنی ہوئے ہیں اور بہاں سے نیرنتر جو ہے پل سپورٹ ہمیں دی جا رہی ہے اور کشمیر کے جتنے بھی میرے پی ایچی کے بھی ڈیلی ویزرز ہیں اس کے ساتھ دیگر محکموں کے جتنے میرے کیجول لیبر ساتھی ہیں جا ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی طرف سے نیرنتر پوری سپورٹ مل رہی ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ بھی بارتالاب ہے سرکار گہری نیند سے نہیں جاگتی ہے تو بہت جلد جو ہے کشمیر پروینس بھی جو ہے وہ اس طریقے کے قدم اٹھانے کو جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے میں آپ کے مادھیم سے یہ سپسٹ شفدوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جنتا کو کہیں پانی کی سپلائی جو ہے اب وہ بادی تو ہو رہی ہے تو میں معافی معذرت چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں لیکن جنتا سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ ان آدھیکاریوں تک ان حکمرانوں تک یہ میسیج پہنچائیے کہ یہ ساٹھ ہزار پریوار جو ہے جہ جمہو کشمیر کا عبین انگ ہے یہ جنتا کا جنتا کا ہی ایک حصہ ہے ان کے ہمارے بچوں کا بھوشش جو ہے وہ اندکار میں ہو چکا ہے جس پرکار میں نے سٹارٹنگ سے ہی کہا ہے تو فائد بھائی تین پیڑیاں ڈیلی ویزرز کی ختم ہو چکی ہے پہلے ماں باپ اس کے باد ڈیلی ویزرز اس کے باد ان کے بچوں کا بھوشش جو ہے اندکار میں ہو چکا ہے بہت سارے میرے ڈیلی ویزرز ساتھی ایسے ہیں جن کے بچے شادیوں لائک ہو چکے ہیں اور بہت سارے ڈیلی ویزرز ساٹھ سال کی سیوائیں دینے کے بعد سیوائیں دیتے آ رہے ہیں ان تمام برکرز کے لیے ریگولیشن پالسی لائیے پرادھان لائیے سرو سکسٹی پھوت کے تحت ہمیں رہا دیجئے اور مینیمم ویزیز ایک ایس پار ڈیلی جھوٹی وہ لاغو کیجئے تاکہ ہمیں رہا تھو ہم ٹکراب کی نیتی نہیں چاہتے ہیں اور نہ یہ ہمارا سنگھرش ہے کیونکہ ایک نعرہ ہے اس زور جلم کی چکی میں سنگھرش ہمارا نعرہ ہے یہ ہی نعرے کے ساتھ یہ ٹول ڈون سٹائٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور بہت جلد میں کہتا ہوں کہ جمد کشمیر میں ایک چکاری جو ہے جن سہلاب کہنو ایک جن آگروش کا جو ترمی جا رہی ہے جی پاونجی آپ سے ضروری بات کرنا چاہوں گا جیسے کہ آپ کے ساتھ میں نے ایک ہمارے ڈیلی ویجر بھائی جو کہ آر ڈی ڈی کے ہے سجاد آہ بھائی ان کو جو ہے کچھ آہ دنوں پہلے جو ہے آہ لائیو میں لائیا تھا آپ نے بھی بات کی تھی اور آج وہ تمام آہ لوگ سٹائٹ پر ہے جو لوگوں کو پانی پلانے کا کام کرتے ہیں بہت بڑا کاریہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو لوگوں کے گھروں تک چولا جلانے کا کام کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں آر ڈی 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 پارٹمنٹ کی جی آر ایس کی میں بات کرتا ہوں سپورٹنگ سٹاپ کی میں بات کرتا ہوں جی ای کی بات کرتا ہوں میں جن لوگوں کو جو ڈیلی ویجر کٹاگری میں آتے ہیں اور آج وہ بھی کہیں نے کہیں جمعوں میں جو ہے سٹرائک پر ہے اور لوگوں کی جو نریگہ کی حاضری ہوتی ہے وہ روک دی گئی ہے کارن یہ ہے کہ اگر باقی لوگوں کو ناؤ ہزار تنخہ کر دی گئی ہے ان کو وہ ناؤ ہزار بھی نہیں کی گئی ہے وہ بھی سٹرائک پر ہے کیا کہنا چاہیں گے سجاد بھائی نے پہلے کچھ دنوں پہلے جو ہے آپ کے ساتھ لائیو میں بات بھی کی تھی یہاں پر ان لوگوں کے بات کہہ رہا ہوں کہ جمعوں کشمیر میں اس سمیں اگر ایڈمیسٹیشن نام کی میں بات کروں تو کہیں بھی جو ہے وہ دیکھنے کا جو نہ گرونڈ میں دکھ رہی ہے نہ اندرچیر دکھ رہی ہے کیونکہ اینوائی سی کی بات کروں وہ بھی مکتلی پینک میں پی ڈی 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 کی بات کروں جتنے بھی مختلف دیگر محکمیں ان تمام محکموں کے جتنے میرے کرمچاری ساتھی ہیں ہر طرف سے اپنی آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن سرکار نام کی کوئی چیز مجھے دکھنا ہی رہی ہے میں آپ کے چینل کے مادھیوں سے LG صاحب سے یہ قرزور اپیل کر رہا ہوں پشٹی کرن میسج ہے کہ جل سے جل سنگیان لیجئے یہ ایک ست ہزار کیجو لیورس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے ساتھی سکولوں میں کھانا بنانے کا کام کرتے ہیں میڈے میل میں سرویس دے رہے ہیں ان کے اور بھی بہت سارے ایسے ایشو ہیں جو جمہو کشمیر میں میں کہوں کہ سرکار جن کو آنکھیں موند کے بیٹھے ہیں میں آپ کے مادھیوں سے یہ پشٹی کرن یہ میسج LG صاحب تک پہنچا دینا چاہتا ہوں اور ساتھ میں ساتھ پی ایمو میں بیٹھے ہیں ہمارے مانینے منتری ڈاکٹر جتندر سنگی تک اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھاچپا کے پردیش ندکش جی تک اور اس کے ساتھ ساتھ کے اندر میں ہمارے گھرہ منتری جی تک مانینے پردھان منتری جی تک کہ جمہو کشمیر کا سب سے بڑے جو دودھ کی ندیاں بہنی تو نہرے سپنے نہ جانے وہ کہاں میں ہوا میں لٹک گئے ہیں مانینے گھرہ منتری جی جمہو کشمیر میں آکے کہتے ہیں کہ میریموم ویجیز ایکٹ دیا صفائی کرمچاری ایکٹ دیا لیکن گراؤنڈ پہ اس کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے جلد سے جلد سنگیان لیجئے یہ مختلف جتنے بھی میرے ساتھی جمہو کشمیر میں سمیں اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کے حق میں جو ہے ان کو انصاف کریے ورنہ آنے والے سمیں میں ایک جن اکروش ایک جن اندولن جو ہے وہ آپ کو آنڈی گھرونڈ کہہ لوں آنڈی روڈ کہہ لوں بلکل پون جی یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے جس طرح میں نے آپ سے پہلے انٹریکشن دی تھی نرے گا ایمپلوائز جی آریس جو ہے جو رہے گی ہمارے ساتھ جو ہے سجاد احمد کشمیری جو کی دوڑا سے تعلق رکھتے ہیں اور پچھلے لگ بگ داس پندرہ دنوں سے جمہو میں جو ہے پروٹیسٹ پر ہے تمام جتنے بھی نرے گا ایمپلوائز ہے جس میں میں بات کروں جی آریس کی میں بات کروں سکوٹن سٹاپ کی میں بات کروں جیز کی میں بات کروں باقی جو آفیس میں کام کرتے ہیں جو لوگوں کے گھروں تک چولہ جلانے کا کام کرتے ہیں میں اکثر آپ سے آہ اس بارے میں بات کرتا ہوں اکثر ہر سال جو ہے مارش سے لے کر آج تک لگ بگ جو ہے لگ بگ آہ ہر بندے کو جو نبے 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 جو حاضری ہوتی ہے نبے نبے ڈیز جو حاضری ہوتے وہ نکل نکلی ہوتی ہے مگر میں آج کے دور کی بات کروں ابھی تک میرے خیال سے دنزدہ سٹریٹ بھی نہیں نکلے ہیں سجاد بھائی آپ کا بہت بہت سواجت ایٹیل نیوز پر شکولہ کفایت صاحب جو آپ نے کہا کہ آپ سٹرائک پر بیٹھے ہیں کتنے دنوں سے آپ سٹرائک پر بیٹھے ہیں اور کیا کیا مدے ہیں آپ سے پہلے بھی ہم نے بات سٹرائک پر بیٹھے ہیں کفایت بھائی ہماری سٹرائک کو لگ بک ایک مینے سے زیادہ ہو گیا ہے ہم پچھلے انتیس انتیس تاریک شام سٹرائک پہ تھے انتیس اب ایک مینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور پروٹسٹ جو ہمارا یہاں جمعوں میں ہو رہا یہ پچھلے گیارہ بارہ دنوں سے ہو رہا ہے یہاں پہ ہم ڈاریٹ رافیس کے سامنے دھرنا دے رہے ہوتے ہیں کانٹینیو ہم وہاں پر جاتے ہیں وہ پروٹسٹ میں ہوتے ہیں لیکن ابھی تک میں آپ کو ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اتنے دن ہو گئے ہمیں ابھی تک کیا ہے اس سے بات نہیں ہوئی ہے یا ہمارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں سجاد بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا جس طرح میں نے پہلے ہی کہا کہ جو نرے گا ایمپلائیز ہوتے ہیں جہاں تک کہ میں بھی ڈاؤں کا رہنے والا ہوں ڈوڈا کے دو دراز دیریہ کا رہنے والا ہوں اور آکثر جو ہے اگر کسی کے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ پہنچاتا ہے کچھ تو وہ بھلاک ہے آر ڈی ڈی ہے آر ڈی ڈی کے اوپر کافی سارے کرپشن کے کیسز بھی ہوتے ہیں باتیں بھی ان کے اوپر اٹھتی ہے مگر اگر ڈرون کی بات دیکھی جائے تو آر ڈی ڈی محقمہ جو ہے کافی کوشش کرتا ہے گریب لوگوں کے پاس جو ہے بیسہ پہنچانے کی کافی کوشش کرتا ہے ڈیویلیپنٹ کرنے کی اگر اسی آر ڈی ڈی محقمہ کو جو ہے محروم رکھا جائے ان کے جو بچے ہیں وہ بھوکے رہیں گے تو پھر وہ کیسے دوٹھے لگوں تاکتے ہیں کفائیت صاحب سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں دیکھو تفر لوگ اسی درخت کو مارتے ہیں جس پر فال ہوتا ہے کمپلینٹ بھی اسی کی ہوگی جو گرانٹ پر کام کرے گا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت آن لائن کا دور ہے اس وقت اگر ہم شام کو آن لائن ڈاٹا کرتے ہیں صبح اس کا دنیا دیکھتی ہے ویسا کوئی مسئلہ نہیں کچھ چیز آف لائن ہو رہے ہیں لوگوں کو پتا نہیں ہے بہرحال ہر ایک کو پتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے کیسے کام ہو رہا ہے تو باقی جو آپ یہ پروٹیسٹ کی بات کرو ہمارا پروٹیسٹ کانڈینیو جاری ہے جس سے لوگ کو کافی نقصان ہو رہا ہے ہمیں بھی اس بات کی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے سے لوگ کا نقصان ہونا چاہے کیونکہ ابھی تک اگر ہم سٹرائک پر نہیں ہوتے ہمیں ممکن ہے کہ ابھی تک ہم نے کام اٹھائی ہوتے ہیں لوگ کی ڈیمانڈیں چڑھ گئی ہوتی لیکن سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہمیں بھی بچے ہیں اٹھار سو چھے روپے میں آج کل آتا کیا ہے وہی میں بات کر رہا ہوں جو لوگ جو ملازم لوگوں کے گھروں تک کو چولا جلانے کا کام کرتے ہیں راشن پہنچانے کا کام کرتے ہیں آپ یہ بات میں سمجھے کچھ لوگ کی بلاک والے جو ہیں راشن لوگوں کو دے دیتے ہیں نریگا کا کام جب وہ اٹھاتے ہیں تب ان کو پینسے آ جاتے ہیں پی پندرہ دن کے بعد اب انہی لوگوں کے جیب میں اگر پینسہ نہیں ہوگا تو کیسے وہ کام کر سکتے ہیں یہ بات کرنے گی آر ایڈی سی بات ہے اگر ہم سٹرائک پر کانٹینیو رہے آر ایڈی سی بات ہے لوگوں کا نقصان تو ہو رہا ہے لوگوں کو to آر ایڈی سی باتے ہیں مشکلاتہ تو آ جائیں کی کیونکہ اس کی اٹھائیس اٹھائیس دن کی شیٹیں نکلتی ہیں اور آر ایڈیسی باتیں جب دوسری کیسٹ چلے گی اگر اٹھائیس دن نہیں ملے ہوں گے لوگوں کو آر ایڈیسی باتیں وہ اٹھائیس دن پھر نہیں چلیں گے لوگوں کو آر ایڈیسی باتیں لوگوں کو نقصان ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے فیوچر کا خطرہ ہے کیونکہ ہمیں اپنا فیوچر جو دھرک میزر آ رہا ہے ہمارے بھی بچے ہیں دس دس بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال ہے کیونکہ اگر آپ دوہزار یارہ بارہ کی بات کریں جب ہم لگے ہوئے تھے تب ہاتھ سے انوائز بنتی ہے تب کسی کا انکونٹ آن لائن نہیں تھا تب کسی کا ادھار آن لائن نہیں تھا تب بڑی چیزیں جو تھی سارا آف لائن چل رہا تھا لیکن تب سے جا کے ایک ایک انکونٹ ایک ادھار ایک ایک چیز کو آن لائن کیا اس کے بعد جیو ٹیگ آ گئی جیو ٹیکنگ ہم نے کی اسٹ ہم نے بنایا ہم نے کون سا کام جو ہے پنچائد میں نہیں کیا ہے چاہے اس بی ایم کا چاہے کسی بھی لیول کا کام ہو آپ بکو بھی جانتے ہیں کیونکہ آپ جس پنچائد میں رہتے ہیں تو میں وہاں کا جا رہا ہوں آپ سارا کچھ جانتے ہیں کہ ہم کتنا کام کر دیں اور اس کے اواز ہمیں اٹھار سو چھے روپے ملتے ہیں اور پیچھلے دوہزار اٹھار سے تیل دوہزار بائیس تک ہمیں سیدری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے اور اب کی بار جو ہماری فائل جو دوہزار اٹھار میں بنی تھی ان نے کہا تھا کہ جب بھی یہاں پنچائد سیکٹری کی پوشٹ نگلیں گ اور پیچھلی بار آپ نے دیکھا تیرہ سو پچھے میں ویلیلڈ ویلیوز کی پوشٹ نگلے اور اس میں ایک پرسن بھی کوٹا ہمیں نہیں دیا گا یہ تو ظلم نہیں ہے اور کیا ہے تو سارا سارا نائن صاحب ہی ہے سجاد بھائی یہ سٹرائی کب تک رہے گی اور کتنا کیونکہ میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ کہیں 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 آپ کو میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے اور شاید آپ کو سوال کا جو ہے تھوڑا بہت الٹا جو ہے سنائی دیا میں نے کہا تھا کہ اکثر لوگ جو ہے بلاگ بلاگ کی جو ہے آر ڈی ڈی کی شکایتیں کرتے ہیں مگر اگر نہیں سے لوگوں کو ملتا ہے تو وہ آر ڈی ڈی محرمے سے ملتا ہے نمبر ایک نمبر دو میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے دوارہ آپ کے آہ آپ کی زبان سے کی کتنا لوگوں کے اوپر ایفیکٹ پڑنے والا ہے اگر ڈی آر ایس اور جو سپورٹنگ سٹاف ہے نریقا کا اگر وہ سٹرائک پر اسی طرح رہا کتنا ایفیکٹ پڑ سٹرائک پہ ہی رہے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی کام ہو پائے گا لوگوں کو کتنے کام کیونکہ ایک سکری پنچائیت کے پاس دو 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 تین تین پنچائیتیں ہوتی ہیں وہ کہاں کہاں پہ پہ پہنچے گا آر ڈی ڈی سی بات ہے اگر جو سپورٹنگ سٹاف سارا سٹرائک پہ رہے گا تو آنے والے وقت میں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا لوگوں کو ان کے ڈمانے نہیں چڑے گی ان کی ان کو بڑی پرابلم ہوگی کیونکہ جب ڈمانے نہیں چ ہے تو پلان اٹھا ہی نہیں ہے پلان تو اٹھا ہی نہیں ہے نا ابھی تک لوگوں کو کیا کرنا چاہے کیونکہ کہیں کہ کہیں 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 آگر میں بات کروں جس طرح ایک چھرپیں جو ہیں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ جھڑا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہے لوگوں کو جو ہے جس سے ان کا جو کام بھی چلے اور آپ کا بھی جو ہے مسئلہ حل ہو سکے ہم وہ بات نہیں بولیں کہ لوگ وقت آنے پر لوگ کو بھی ہمارا ساتھ دیانا پڑے گا دیکھو ابھی تک ہم نے ہیار اتھارٹیز تک اپنی بات پہنچائی ہے اور ہیار اتھارٹیز بھی یہ چیز جانتے ہیں کہ ہماری چاہت ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نائنساہ بھی ہو رہی ہے بارہ بارہ تیرہ تیرہ سالوں سے ہم اس دپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور ہمارا حق بانتا ہے دیکھو ایک چیز میں آپ کو بل بولتا ہوں کہ دب دو ہزار انیس میں تین سو ساتھ ہٹایا گیا تھا ہمیں بڑی امید جاگی تھی اس وقت کہ اب تین سو ساتھ دفع ہو گیا یہاں سے تین سو ساتھ جو دفع تھا اس کو دفع کیا گیا یہاں سے اب شاید ہمیں منیموم ویجز ایکٹ میں لیا جائے گا ہمیں اٹھارہ ہزار تنکھا میرے گیا ہمیں بڑے بڑے خواب دیکھے تھے اور جس کا نتجہ آپ دیکھ رہے ہیں دوہزار انیس دوہزار بیس دوہزار اکیس دوہزار بائیس اب تین یا چار سال ہو گئے ہیں اور ہم وہی اٹھار سو چھے روپے لے رہے ہیں تو آپ خود ہی دیکھیں کہ ہمارے صرف کتنا انصاف ہو رہا ہے اور اگر ہم سٹرائک پہ سٹرائک پہ تو ہم نے واپس آنا ہی نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہماری یونین کی طرف سے جو کال ہوگی ہم اس کو فالو کریں گے اور ہمیں اپنے یونین پر پورا بروسہ ہے اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اس بار آر یا پار یہاں ہمیں دپارٹمنٹ میں ان کریں گے یا آؤڑ کر دیں گے آؤڑ کر دیں گے سجاد بھائی اور جانا چاہوں گا جس طرح گورنر صاحب کی بات میں کروں گورنر منمو صاحب آئے تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا جمع کشمیر کے آر جمع کشمیر سے آپ کو پکتا کیا جائے گا اسی کے دوسرے دن ان کو جمع کشمیر سے اٹھایا گیا تھا دوسرے سٹیڈ میں لیا گیا تھا اس کے بعد گورنر ستپال ملک جی آئے انہوں نے بھی وعدہ کیا اور ان کو جو ہے پہلے دن انہوں نے وعدہ کیا ان کو اٹھایا گیا اب جو ہمارے گورنر صاحب ہیں انہوں نے بھی کہیں کہیں وعدہ کیا تھا ڈیلی ویجر سے کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا اور ان کو بھی جو ہے اٹھانے کی بات کی جاری اور مختیار نجوی جو ہے نئے گورنر کے روپ میں آ سکتے ہیں جمہو کشمیر میں تو کیا لگتا آپ کو کہ بار بار یہ وعدہ ہی صرف کیا جائیں گے کبھی کیا بھی جائے گا دیکھو یا تو یہ جمہو کشمیر ہمارا ایک سیاسی میدان بن گا ہے جس کے جیسے کرکڑ کھیلنے کے لئے ایک میدان ہوتا ہے ویسے ہی مجھے لگ رہا ہے جمہو کشمیر جو ایک سیاست کا میدان بن چکا ہے ہمارے ڈیلی ویجر جتنے بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہو ہر روز ہر روز کوئی کسی نہ کسی کا دھرنا ہوتا ہے اور پچھلے بیس بیس سالوں سے لوگ طلب رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ ہم بھی اپنا فیوچر بنائیں گے اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیٹ کرائیں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ جیسے کچھ مسئلہ حال ہونے والا ہوتا ہے تب تک کوئی ایک سی گورنر کو اٹھا جاتا ہے کوئی اور کچھ ہو دیاتا ہے لیکن ہمیں پورا بروس ہے چاہے گورنر کو اٹھائیں ہم نے اسے ٹرائک پر رہنا ہے اور کنٹینئو تب تک رہنا ہے جب تک نہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کیا کہنا چاہیں گے ایڈمیسٹریشن کے لیے اور لوگوں کے لیے کیا میسیج ہوگا ہماری ہمارا میسیج تو فیلحال ایڈمیسٹریشن کو ہی جاتا ہے جو ہماری کہ ہمارے مسئلہ کو جلدہ جلد حل کیا جائے تاکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کام سفر نہ ہو جیسے میری پانچائیت میں اس وقت پلان اپروف ہو گیا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں واپس آکے وہاں اپنے کام شروع کروں گا اپنے جیو ٹیکس کروں گا لوگوں سے ڈیمانے پکڑیں گے ڈیمانے چڑھائیں گے لوگوں کا کام کریں گے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کام ہمارے سفر ہو جائے یا ٹیم اے وی کی ڈیمانے جو رکی ہوئے ہیں ان کو آگے کریں گے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے اور ہم واپس اپنے کام پر لوٹ جائیں گے اگر نہیں تو اس بار مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہماری یونین کی طرف سے کوئی گفلت ہوگی کہ ہم ایسے ہی واپس آ جائیں گے جیسے 2018 میں ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ جائے آپ کے لئے ہم ہینسوم سیلری دے دیں گے وہ ہینسوم سیلری 2018 سے ہمیں وہی 806 روپے دیے جاتے ہیں کہ اسے سے اپنا گھر چلا وہ 806 میں آج کل یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے گھر کا جو سفر ہے وہ 806 سے چل پائے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سجاد بھائی میرے ساتھ جھڑنے کے لئے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر کی طرف سے کالے دی گئی تھی پہلے جو ہے پون جی بات کر رہے تھے اس کے بعد سجاد جی بات کر رہے اس کے بعد ساتھ میں ہی آپ نیچے ایک کومیٹ دیکھیں گے جو کہ جمہو کشمیر کیجواللہ اور یونائٹڈ فرنٹ کے ایکس پریزیڈنٹ تنویر حسین تو انہوں نے یہ پر اونلی عام آدمی پارٹی دو دیس ان کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی جو ہے اس کا مسئلہ حل کر سکتی ہے اس طرح کا مسئلہ حل کر سکتی ہے چلے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہاں پر تنویر جی کو بھی ہم نہیں بھول سکتے ہیں پانچ سال انہوں نے جدوجہد کی اس کے بعد ریپپلیکن پارٹی آف انڈیا میں چلے گئے ڈیلی ویجرز کے اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا اس میں بھی کچھ نہیں ملنے والا ڈیلی ویجرز کو عام آدمی میں چلے گئے ہیں کہیں کہیں ڈلی اور چندگر پنجاب میں جو ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے جو ہے ڈیلی ویجرز کو جو ہے ریگولائزز کرنے کی جو ہے خبر آئی تھی تو شاید اس مسئلے سے یہ گئے ہیں آپ کا بھی تنویر جی بہت بہت شکریہ لائو دیکھنے کے لئے اور جتنے بھی ناظرین لائو دیکھ رہے ہیں ان سے گزرش کی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ لائو جو ہے شیئر کر دیں خدا حافظ پھر ملوں گا اسی طرح بے باقی سے آوال کھاتا رہوں گا ڈیلی ویجرز کی عام جنتہ کی عام لوگوں کی ڈی جے عزازت خدا حافظ